موسیقی اغوا برائیت آوان کی وارداتیں جرائم پیشہ افراد کے لیے انتہائی کشش رکھتی ہیں اس لیے کہ ایسی وارداتوں میں نہ تو جان کا خطرہ ہوتا ہے اور نہ ہی بہت سارے افراد کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے بس ایک منصوبہ بنایا جاتا ہے اور اس کے تحت اغوا شدہ افراد کے گھر والوں سے تاوان کا مطالبہ کر دیا جاتا ہے ماضی میں ملک تقریباً تمام شہروں میں اغوا برائیت آوان کی اتنی وارداتیں سامنے آئیں کہ جرائم پیشہ افراد کے علاوہ ایسے لالچی اور بیرہم انسان بھی ان وارداتوں میں یہ سمجھ کر شریک ہو گئے کہ پیسے کمانے کا یہ انتہائی آسان طریقہ ہے اور تاوان کے لیے ایسے بچوں کو اغوا کرنے لگے جو ان کے آس پاس رہتے تھے یا ایسے بچوں سے ان کا قریبی رشتہ اس میں شک نہیں کہ اب اغوا برائیت آوان کی وارداتوں میں کافی حد تک کمی آئی ہے لیکن ماضی میں ہونے والی وارداتوں نے عام آدمی کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ لوگوں سے پیسے بٹوننے کا یہ انتہائی آسان طریقہ ہے مگر جب وہ بے نقاب ہو کر پولیس کے ہاتھ لگتے ہیں تو انہیں اس جرم کی سنگینی کا اندازہ ہو جاتا ہے اسے ایکشن اور ماردھار سے بھرپور فلموں کا اثر سمجھیں یا معاشرے میں آنے والی تبدیلیوں کی وجہ کہلیں کہ کہیں عورتیں سنگین جرائم کرتی نظر آنے لگی ہیں تو کہیں کم عمر نوجوان اور بچے بڑے بڑے جرائمیں ملووث دکھائی دیتے ہیں اسلام آباد کے علاقے تھانہ کھنہ سے پندرہ سالہ نوجوان کی لاش ملی لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اسے کس نے اور کیوں قتل کیا مگر بہت جلد یہ معاملہ حل ہوا تو پولیس کے ساتھ تمام لوگ یہ بات دیکھ کر حیران رہ گئے کہ قاتل کا تعلق کسی جرائم پیشہ گروہ سے بھی نہیں تھا اور نہ ہی وہ پیشاور قاتل تھا بلکہ ایسے لڑکے تھے جو ابھی پوری طرح جوان بھی نہیں ہوئے تھے یہ لڑکے کون تھے اور مقتول سے ان کا کیا تعلق تھا آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں زشان خان تھانا سادکاباد میں واقعہ بینک کالونی کا رہیشی تھا اس کی عمر چودہ سال تھی وہ نوی جماعت کا طالب علم تھا زشان کا باپ کپڑے کا تاجر ہے یہ زشان جو ہے یہ آٹھویں کلاس میں پھڑتا تھا اس کا والد ہے شیر افضل جو پنڈی باڑا بار کیٹ میں چینہ کا کپڑے کا کروبار کرتا ہے بزنس کرتا ہے بزنس میں آنا ہے اور یہ بینک کالونی ہے سادکاباد کی ایڑی میں یہاں ان کی رہیش ہے یہ اچھی والسٹن فیملی ہے تھانا سادکاباد کی پولیس کو ایک دن اطلاع دی گئی کہ زشان ایک دن سے گھر سے لا پتا ہے اور صبح کے ٹائم کسی نے ان کے گھر میں ایک خط پھینکا ہے جس میں زشان کو اگواہ کرنے کا بتایا گیا ہے اور ساتھ ہی تاوان کی رقم سولہ لاکھ روپے طلب کی گئی ہے ہمارے پاس وہ کمپلینٹڈ صبح تقریباً پونے سادھے سادھ پونے آٹھ بجے کمپلینٹڈ شیرف دل آیا جس نے کہا کہ میرا بیٹا جائے وہ اگواہ ہو گیا رات کا اس کا مجھے کوئی پتا نہیں چاہلا پھر انہوں نے بتایا کہ یہ میں خات بھی ملا ہے ہمارے دروازے کے نیچے پڑا ہوتا کہ اس میں سولہ لاکھ روپے کی رقم کا مطالبہ کیا گیا کہ سولہ لاکھ روپے کی رقم ہمیں دیں ہم آپ کے بچے کو بچہ گارہ آجے گا اگر رقم نہیں دیں گے تو پھر اس کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے زشان رات آٹھ بجے کے بعد گھر سے نکلا تھا اور پھر واپس نہیں آیا تھا اسے رات بھر تلاش کیا گیا مگر وہ نہ ملا سبھ گھر والوں کو تاوان کی ایک پرچی بھی لی جس سے ایسا لگا تھا کہ کسی بہت ہی منظم گروہ نے اسے اغوا کر لیا ہے تانہ ساتھ کا بات پولیس کو اطلاع ملنے کے بعد پولیس کے آلہ افسران کو آگاہ کر دیا گیا جس کے بعد پولیس کی مختلف ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں پولیس کی جانب سے کاروباری رکابت خاندانی دشمنی اور زشان کے دوستوں کے بارے میں معلومات لی گئیں ایک ٹیم افسران کے حمرہ اس جگہ پر لگا دی گئی جہاں رکم رکھنے کا کہا گیا تھا پولیس کے افسران اور اہلکاروں سمیت وہاں پر پولیس کی نفری تائنات کر دی گئی یہ جو نقشہ اس نے بتایا تھا خات میں کہ فلان جگہ پر آپ رکم پھینکے وہ شکس روڈ ہے شکس روڈ پر لوگوں کے یہاں در حد بھی ہوتی ہے جہاں پر رکم پھینکنے کا کہا گیا تھا وہ ایک دیوار ہے دس برہ پھوٹ کی دیوار ہے اس دیوار کی دوسری سیٹ پر رکم پھینکنے کا کہا گیا تھا جہاں پر وہاں پر زیادہ لوگوں کا رشت رہی ہے تو وہاں جو علاقہ وہ اپنے جہاں پر رکم پھینکی جانی تھی پولیس کو جس طرح اقوا کے بارے میں بتایا گیا تھا اس سے یہ کوئی بہت بڑا منظم گروہ ہی لگتا تھا اس لیے پولیس پوری تیاری کے ساتھ اس جگہ موجود تھی جہاں سولہ لاکھ روپے رکھ دیئے گئے لیکن جو رکم لینے کے لیے وہاں آیا اسے دیکھ کر پولیس اہلکار حیران رہ گئے خط میں جو جگہ رکم رکھنے کے لیے لکھی گئی تھی وہ تھانا نیو ٹاؤن کے علاقے میں تھی رکم ایک کالج کی دیوار کے ساتھ رکھنے کو کہا گیا پولیس نے وہاں پر ہی اپنی نفری لگا دی تھی تو پھر اس پلین کے مطابق وہ بقیدہ وہاں پر کمپلینٹ جو ہے وہ رکم لے کر گیا اس علاقے کو اپنے کارڈن کیا ہوا تھا رکم لینے کے لیے جو لڑکا آیا تھا اسے دیکھ کر پولیس اہلکار حیران ہو گئے تھے کیونکہ وہ بہت چھوٹی عمر کا تھا لیکن اس نے رکم اٹھاتے ہی دوڑ لگا دی جسے کافی محنت کے بعد کابو کر لیا گیا اپنے ٹائم کے مطابق جو اس نے ٹائم دیوار تھا اس سے تھوڑا وہ لیٹ آیا وہ جب اس نے آ کے رکم اٹھائی وہ شب میں بیگ کالے رنگ کا جس میں رکم تھی وہ رکم ٹاب اٹھا کے باگنے لگا اسلام آباد تھانا کھنہ کی پولیس کو لاش ملی تھی لیکن راول پنڈی پولیس اس گرفتار بچے سے تفتیش کر رہی تھی جس نے بتایا کہ وہ زیشان کا دوست ہے اور اس کا نام آکاش ہے اس کے امراض دو اور بھی ساتھی ہیں ان تینوں نے مل کر ہی زیشان کو قتل کر دیا ہے جو ملزم آتی ہیں ایک نمان اور اکاش یہ دونوں سکھے بھائی ہیں اکاش جو ہے یہ فرسٹی ایر میں پڑھتا ہے اور نمان جو ہے یہ نائند کلاس میں پڑھتا ہے اور تیسہ نڈگا جو ہے موسیٰ وہ بھی نائند کلاس میں پڑھتا ہے وہ بھی ان کا ملہ دار ہی ہے یعنی یہ ایک ہی ملے کے چاروں رہنے والے ہیں اور یہ جو اکاش اور نمان ہے ان کا والد جو ہے وہ سرکاری ملادوں کا ہیں قرائب کے گھر پہ رہتے ہیں اور یہ موسیٰ اور اس کا والد بھرون مولک ہوتا ہے سعودی عرب میں اور یہ کٹھے چاروں یہ دوست ہیں آپس میں ان کا چاند دن پہلے آپس میں یہ جگڑا ہوا تھا ان کا ملدموں کا کہنا ہے کہ پہلے ہم نے اس کو وکٹ ماری کرکٹ کھیڑنے والی وکٹ ہے وہ ماری جب زیادہ زخمی ہو گیا یہ بے ہوش ہو گیا اس کے پر جو اکاش ملدہ میں اس کے پاس چوری تھی اس نے چوری اس پر تین چار اس پہ وار کی ہیں چوری پہ پیٹ پہ اور ران پہ اس سے یہ پھر بلکل یہ ختم ہو گیا جب پھر ان تینوں نے اٹھا کے اس کو کوئن پھینک دیا جب انہوں نے انکشاف کیا جب دوسرے دونوں ملدموں کو ریسٹ کر دیا تینوں ملدموں ریسٹ ہو گئے تو انہوں نے انکشاف کیا کہ ہم نے فلان جگہ پہ مڈر کیا تھا وہاں پہ یہ نشاندی کر سکتے ہیں پھر ہم ملدمان کو وہاں پہ لے کے گئے انہوں نے جگہ بتائی وہ کوئن بتایا جہاں پہ ڈیڈ باڈی پھینکی تھی تو وہاں پہ ہم نے تانہ کھنہ سے رابطہ کیا تانہ کھنہ والوں نے بتایا کہ یہاں ہم صبح پانچ بجے یہاں سے ایک ڈیڈ باڈی اٹھا کے لے گئے ہیں جب ہم نے جا کے چیک کیا تو مدعی جونکہ سبارے ساتھ تھا تو یہی ڈیڈ باڈی تھی جو لڑکا راقم اٹھانے کے لیے آیا تھا وہ کون ہے اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اگر اغوہ شدہ لڑکے کے ساتھ کیا سلوک کیا مگر یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا تب تک آپ سما کے ساتھ ہی رہے پروگرام ٹرائم سین میں ایک بار پھر پوش آمد وقفے سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک نو عمل لڑکے کو اغوہ کر لیا گیا تھا اور اس کی رہائی کے لیے تعوان کا مطالبہ کیا گیا تھا اس سلسلے میں جب ایک ملزم گرفتار ہوا تو یہ بات سامنے آئے کہ اسے تو قتل بھی کر دیا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ گرفتار ہونے والے لڑکے نے مزید کیا انکشاف کیا اکاش کی نشاندہی پر اس کے بھائی نومان اور دوست موسیٰ کو گرفتار کر لیا گیا جو زیشان کے دوست بھی تھے تینوں ملزمان نے اپنے جرم کا اطراف کر لیا ان تینوں نے زیشان کو تعوان کے لیے اغوہ نہیں کیا تھا بلکہ قتل کر کے تعوان مانگا یہ ہاتھ اس لئے لکھا مطلب قتل ہوئے ہیں پولیس اگزاں مطلب تفشیش کرتی ہے ہاتھ اس لئے گواہ کا لکھا مطلب پولیس مطلب کاروائی کرتی رہتی تھوڑا دن لگتے ہیں پیسو کے لیے نہیں مطلب اسے لڑائی کی وجہ سے مارے ہیں زیشان کو تینوں نے گراؤن میں بلایا تھا کہ صلاح کر لیتے ہیں اور اسے سائٹ پر بلا کر تشدد کیا جس سے وہ بے ہوش ہو گیا بے ہوش ہونے کے بعد اس پر چھوڑیوں کے وار کیے گئے جس سے اس کی موت واقع ہو گئی اور اسے ایک خالی کوئے میں پھیک دیا ملزمان کہتے ہیں کہ ان کی اکثر لڑائی رہتی تھی اس لئے اسے قتل کر دیا دعوان اس لئے مانگا کہ تفتیش کا رخ تبدیل ہو سکے بے ہوش ہوا ہے مطلب اس نے زمین پر لیڑ گیا پھر میں چوک میں کیوں چھوڑی لے کے ہوں اور مطلب اس چھوڑی سے مارے تین دفعہ پیٹ میں مارے پھر ادھر سے مطلب وہ نیچے بند کونے پھینکی ہے وہ زبا ہو گئی ہے وہاں پہ جب بے ہوش ہو گیا تھا اس نے چھوڑی ہے چھوڑی لائی تھی مار کے ہم نے اس کو کونے میں کھال دیتا اسی طرح وہ مار سے لڑائی جگڑے کرتا تھا گلیں دیتا تھا لڑکے بلا کے ہمیں مار رہتا تھا جی پھر ام نے کہا اس کو ماریں گا تھوڑا سا تو وہ وکٹ مار تھا کاش اس کو یہاں مارتنے لگا تھا تو بڑی کا پوش ایسا تھا یہاں لاغ گیا پھر وہ گر ہے تو یہ ڈر کے تھے کہتے کہ یہ بیتا دے گا جب بوش میں ہے گا پھر اس نے چھوڑی لائی اس کو مار گیا چانت دن پہلے ان کی لڑائی ہوئی تھی لڑائی کے بعد ان کا رادی نام آ گیا تھا پھر یہ چونکہ یہ آپ نے آپ کو غریب سمجھتے تھے دوسرا دشان جا اس کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم سے طاقتوار ہے تو ان نے کہا یہ پھر ہمارے ساتھ جگڑا کرے گا اس لئے ان کو ختم کرنے کے لئے یہاں سے یہ گھر میں ترابی پڑھنے کے بانے نکلے ہیں سارے کٹھے آئے ہیں بینک گرونڈ میں کٹھے ہوئے ہیں یہاں سے پھر یہ باتیں کرتے کر اس کو برگلا کے اس کو ساتھ لے گئے ہیں تھانا کھنہ کے علاقہ ہائی وے پہ ہائی وے پہ وہاں پہ جا کے جو گرین بیلٹ ہے وہاں پہ وہ گرائی والی جگہ ہے اور سبدا بھی ہے وہاں پہ کون بھی ساتھ ہے وہاں ہی انہوں نے اس کو قتل گیا اور وہاں ساتھ ہی کون میں پھینک دیا جب اس کو کون میں پھینک کیے یہ واپس گار آئے ہیں پھر گار آکے انہوں تینوں نے پلاننگ کی ہے یہ اکاش کے گھر میں بیٹھ کے اکاش نے ہی خاتل لکھا ہے اکاش نے دورانے تفتیش بتایا کہ میں نہیں خاتل لکھا خاتل لکھا ہے چونکہ یہ میرہ آدمی ہیں یہ رکم دے دیں گے ان کو کیا پتا کہ بچہ قتل ہو گیا یا دندہ ہے تو اس نے خاتل لکھا سولہ لاکھ پہ قریبہ رکم کا مطالبہ کیا اور یہ کہتا ہے کہ رات کو میں نے تقریبا رات کو دو تین بجے میں نے خاتل ان کے دروازے پہ پھینک دیا ہے تاکہ یہ جب صبح اٹھیں گے تو خاتل پڑیں گے مکتول اور تینوں قاتل ایک ہی عمر کے تھے لیکن جس طرح یہ واردات کی گئی تھی اور پھر تاوان کا مطالبہ کیا گیا تھا یہ یا تو فلموں سے سیکھا گیا یا پھر معاشرے کی بیرہ روی سے سیکھا گیا جو کے لمحائیں فکریہ ہے کیمرامین ندیم چیک کے ساتھ نئیم جنجوہ سمار راولپنڈی جس طرح اسلام آباد میں ایک نوجوان لڑکے کو اغوا کر کے قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد تاوان کا مطالبہ کیا گیا کراچی میں بھی بلکل اسی طرح ایک سات سالہ بچے کو اغوا کر دیا گیا مگر اس اغوا میں کم امہ لڑکے نہیں بلکہ اچھا خاصا سامجدار آدمی ملاوث تھا آئیے دیکھتے ہیں یہ اغوا کار کون تھا اس نے بچے کو کیسے اغوا کیا اور پولیس نے اسے کیسے گریفتار کیا دولت کے حوث نہ صرف انسان کو اندھا بنا دیتی ہے بلکہ وہ لالچ میں آ کر ہر حد عبور کر جاتا ہے تاوان کے لیے کسی کا اغوا گھناؤنا جرم کہلاتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ اس جرم کی شرع بڑھتی جا رہی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس دھندے نے ایک منظم کاروبار کی شکل افتیار کر لی ہے اغوا برہ تاوان کا ایک ایسا ہی واقعہ صدر کے علاقے میں پیش آیا جب نوراللہ نامی ہوتل کا مالک 18 اپریل کو معمول کے مطابق اپنے کام پر گیا تو اس کا ساتھ سالہ بیٹا عیسیٰ اچانک لا پتہ ہو گیا بچے کے والد کو اس کے اغوا کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ اسے کہاں بلائیا گیا اور کتنے تاوان کا مطالبہ کیا گیا اسے تلاش کرتے کرتے دو روز گزر گئے دوسرے روز اسے علم ہوا کہ ساتھ سالہ عیسیٰ کو اغوا کر لیا گیا ہے اور اغوا کاروں نے اسے کلفٹن میں عبداللہ شاہ غازی بابا کے مزار کے پاس بلوایا ہے اس سے تاوان کی رقم کا مطالبہ بھی کیا گیا عیسیٰ کو تلاش کرتے کرتے ایک ہفتہ گزر گیا لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا کہ بھئی آپ کا بچہ ہے میرے پاس ہے ہم لوگ عبداللہ شاہ غازی مزار پہ ہے اور آپ وہاں آ جائے تو پھر ہم لوگ موبیل کے ساتھ گئے یہ لوگ پیچھے چوکی پہ رکے اور ہم لوگ موٹر سائیکل پہ دو بند ایک میں اور ایک میرا کزن ہم لوگ وہاں گئے جب عبداللہ شاہ غازی مزار کے نزدیک پہنچے تو پھر ہم لوگ انہیں اس کو کھال ملائی بھلا چلو ٹھیک ہے آت ہو گئے ہو دی آئی جی سی آئی اے کا کہنا تھا کہ انٹی وارلینٹ کرائم سیل اور سی پی ایل سی کا عملہ اپنی تحقیقات کر رہا تھا اور پولیس ملزمان کا سراغ لگا چکی تھی ای وی سی سی اور سی پی ایل سی نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے سات سالہ عیسیٰ کو بازیاب کرا لیا اور اغواکار احسان اللہ کو گرفتار کر لیا پولیس نے گرفتار ملزم کے نشاندہی پر کراچی اور ہیدراباد کے مختلف علاقوں میں چھاپے بھی مارے پولیس نے سات سالہ بچے کو کس طرح بازیاب کیا اسے اغوا کرنے والا کون تھا اور پولیس نے اس سلسلے میں کہاں کہاں اچھاپے مارے ڈی آئی جی سی آئی اے نے بتایا کہ اغواکاروں نے بچے کو اغوا کرنے کے بعد اسے کراچی سے ہیدراباد منتقل کر دیا تھا پولیس نے حقوات عملی کے تحت بچے کے والد سے تاوان کی رقم اغواکاروں کو بھیجوائی اور پھر انہیں گرفتار کر لیا کراچی اور ہیدراباد تک کارروائیاں کی گئی کیونکہ اس کو بعد میں ہمیں پتا چلا اس بچے کو وہ کراچی سے ہیدراباد لے گیا تھا اور ہیدراباد میں بھی اس کا کوئی لنک تھا جہاں پہ اس کو اس نے رکھوایا ہوا تھا اور اس کے ساتھ انہوں نے فائنلی اس کے والد کے ساتھ جو ہم منیج کر رہے تھے تاوان کی رقم قائع ہو گئی اور تاوان کی اس کے لیے پیمنٹ کے لیے اس نے اس کو بلایا جب بلایا تو ہمارا ارینجمنٹ تھا ایسا کہ اس کو وہاں پہ ارسٹ کر لیا گیا اور اس کے ساتھ ہی اسے جو ویپن ملا اور مجھ سارا کچھ کر کے اور بعد از ہی اس بچے کو برابد کر لیا گیا کمسن ایسا کی باحفاظت بازیابی پر اہل خانہ نے پولس کی کار کردگی کو خوب سراہا اور آلہ پولس افسران کو پھولوں کا تحفہ بھی پیش کیا اغواکار نے دوران تفتیش بتایا کہ اس نے منصوبہ بندی کے تحت ہٹل کھولا تھا اغواکاروں کے موبائل فون اور کال ریکارڈ کی مدد سے ملزمان کی معلومات حاصل کی گئیں اور پھر اغواکاروں کو گرفتار کر لیا گیا ان کے ملزمان دو گرفتاروں ہیں مزید انویسٹیکشن چل رہی ہے ہو سکتا مزید بھی ہو کیونکہ اس میں جو مین بندہ ہے وہ بھی یہیں کراچی میں نوکری بگرہ کرتا ہے کبھی ہدر آباد کبھی کراچی کرتا ہے لیکن یہاں پہ جو اس وقت مجبوری تھی جو اس کی انویسٹیکشن مزید چل رہی ہے اس وقت اس کو مجبوری تھی میں ایسا کوئی کام کروں یا واردہ کوئی بھی کروں جس میں مجھے کوئی دو چار لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ آ جائے بچوں کے اغوام میں ان کے قریبی عزیز یا ان کے آس پاس کے لوگی ملوث پائے جاتے ہیں مگر اس میں سب سے زیادہ قصور ایسے والدین کا ہوتا ہے جو ہر کسی پر اعتبار کر بیٹھتے ہیں کیمرمن نعیم خان کے ساتھ خورم گلزار سما کراچی کراچی ہو یا ملک دیگر شہر اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بڑی عمر کے افراد کے بجائے نوجوانوں اور بھولے بھالے بچوں کو ہی تاوان کے لیے اغوا کیا جاتا ہے اور پولیس ان واردادوں کو روکنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر خود ہی نظر رکھیں اس کے ساتھ ایک رائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے اس کے علاوہ آپ یوٹیوب فیس بوک اور ٹویٹر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں بینہ خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ساما موسیقی